جی بیلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس پیو وید راشد اجازی اور ہمارے ساتھ شریکے گفتگو ہیں جناب جنرل راہ لطیف صاحب جناب شاہد محمود برد صاحب جناب مصطفیٰ کمال پاشا صاحب شاید بڑھ سا باپ بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے کہ پاک فوج اور پاکستان کے عوام پاکستان کی تمام سیاسی پارٹی ایک پیج پر ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود ان حالات میں جب پاکستان حالت جنگ میں ہے تو یہ سیاسی افراد تفریقہ سما کی ہوئی جائز صاحب دیکھیں جنرل صاحب نے ایک بات حصہ کیجئے کہ بلاول صاحب کی پیوز پارٹی کے چیئرمن کی نواز شیف سے ملاقات کرنے سے کوئی سیاسی افراد تفریق نہیں ہے یہ ہمارا ایک پلٹیکل پارٹیز کا ہوتا ہے کہ ہم آپس میں کرٹسی کال کے لیے بھی ملتے ہیں ملاقات کو ملاقات کو یہ نہیں سکا دیکھیں بعد ہی جو ایک دوسرے اخلاف گولہ باری ہو رہی ہے ایک دوسرے اخلاف جو بیانباز ہی ہو رہی ہے اگر اجازت ہو تو میں میں سر آپ کے ویدکشتر میں یہ کہتا ہوں میں یہ صرف کہتا ہوں گولہ باری سے مراج یہ نہیں ہو رہا دیکھیں بعد سر یہ ہوتی ہے کہ کیا پلٹیکل پارٹی کوئی ایسی ہے جو اپنے پاکستان کو چھوڑ کے اپنے پاکستان آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ان حالات میں جب ملک حالت جانگ میں یہ سیاسی گتم گتا ہوتی رہے یہ سیاسی دنگل جانی رہے کبھی بھی نہیں ہوگا میں یہ کہتا ہوں یہ ہمیشہ استقام رکھنا چاہیے ملک میں ملک کی سیبلیٹی کے لیے ہمیں آپس میں تمام اختلافت اگر ہیں بھی گتم گتا والا جس طرح آپ بار بار فرما رہے ہیں تو میں اس موقع پر کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ ہونے چاہیے بلکہ ہمیں ایک یونٹی دکھانی چاہیے کہ ہم پوری پلٹیکل پارٹیز کے اختلافت بھی نہیں ہیں کوئی آپس میں ریفٹ نہیں ہے ہم ایک پیج پر ہیں اور یہ ہمیں اپنی فوج کو ساتھ شانہ بشانہ سب پارٹی کے ذریعے کے میسے جانا چاہیے کہ ہم اپنی آرمی کے ساتھ ہیں اور ہمارے ملک میں کوئی افرہ تفریح نہیں ہے تمام ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں اپنی ملک کی سلامتی کے لیے یہ میں آپ کو پروڈا سا اکسپینل کرنا چاہتا ملک کی سلامتی کے لیے کیونکہ یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور غالباً جو میں نے بات کی تھی نا میں نے بات سے کی تھی پروڈیز کی میں نے بات یہ نہیں کی کہ یہ پہنچ کے ساتھ نہیں ہے کون میں نے اس کی بات نہیں کی ہے پروڈیز کی بات کی تھی تین دن سے آپ کے تمام ٹیلی فیرن چینلز موسٹ اپنی ایک یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بڑی اچھی یہ بات ہے کہ آدمی آدمی یہ باتیں جو کرنی ہیں یہ باتیں آپ کے یہ ہماری اور آپ کی باتیں کرنے والی نہیں ہیں وہ ایک ایک قانون کے نیچے نواز شریف صاحب ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جس کا نام جیل ہے اب اس کے بیچ میں جو ایک قاعدہ ہے جس قاعدہ کے بیچ میں چیزے چل رہی ہیں لیکن اس پہ ابھی تین دن سے ہم ایک بات سنتے ہیں یہ پروڈیٹی کی میں نے بات کی ہے کہ ہماری پروڈیٹی اس طرف زیادہ ہو چکی ہے اور لوگ دوسرا بھولتے چلے جا رہے ہیں کہ بھئی جو ہندوستان کے ساتھ ہمارے جو مسئلے ہیں وہ وہ ایک طرف کونے میں چلے گئے اور ہماری سمائے ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ کیا سکتا ہے صاحب میں نے یہ کہتا ہوں قوم کا صاحب دیکھیں مجھے اجازت دے دیں صاحب اس کا کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ایک میاں نوازشی تین دفعہ پرائیم سٹڈ آ چکا ہے کروڑوں لوگوں کا وہ نمہندہ رہ چکا ہے اب بھی قوم کو اگر ہم نے ایک پیج میں کٹا کرنا ہے تو اس ملاقات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بھئی وہ بھی میسیج ہی دے رہے ہیں تقرار میں چلے گئے بات پرائیلٹی کی ہو رہی تھی میں پرائیلٹی بھاری ملک کی ہے چلے میں پرائیلٹی صاحب صاحب کدھر بات تو پرائیلٹی صاحب آپ ذرا ہی پرشل ہو کر اس بات کی بات کیجئے پرشل ہو کر چکہ ہم جب فریق بن جاتے ہیں تو معاملہ بات صرف یہ کہ جب حالت جنگ میں ملک کو کوئی بھی ہو اس وقت ہماری پرائیلٹی کیا ہونی چاہیے اور جب پاکستان خاص طور پر برائی رات نشان ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے دیکھیں جناب میں تو ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پر سمجھتا ہوں کہ فوج نے ڈیلیور کیا ہے اور فوج ڈیلیور کر رہی ہے سیاستدانوں کو جو کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا having said that قومی یقجیتی نہیں پائی جاتی نیشنل نیشنل انٹیگریشن اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو سیاسی عدم اتفاق بھی پایا جاتا ہے سیاسی میدان میں بھی اتفاق رائے موجود نہیں ہے اور تیسری بات قومی اتحاد بھی موجود نہیں ہے یہ باتیں ہمیں بڑی کیٹاگوریکلی ڈسکس کرنی چاہیے ڈسکس کرنی چاہیے ہم کارپٹ کے نیچے نہیں ڈال سکتے چیزوں کو ہم جھوٹ بولتے رہیں کہ نہیں جناب یہاں پا دودھ شہد کی نریں بہ رہی ہیں اتفاق ہے اور اعتماد ہے اور قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی ہے ایسی بات نہیں ہے ہندوستان کے مسئلے پہ مسئلہ کشمیر کے مسئلے پہ ہمارے ہاں سیاسی تفاق نہیں پایا جاتا مختلف راہ ہیں میں نے یہ بھی لوگوں کو دانشوروں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ کشمیر کو ازاد کار دینا چاہیے مقبودہ کشمیر اور ازاد کشمیر ہمارا ملا کے ایک نیا خطہ بنا دینا چاہیے یہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں یہ بھی دیکھے بات ایسا جو اپنے مسئلہ چیڑا ہے میں سمجھتا ہوں کشمیر کے والے جو باتیں ہو رہی ہیں واقعی آپ کی بات صحیح ہے منقسم رائے ہیں اور اس میں جو ایک وحدت فکر پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں 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 ہو رہی اس میں میں پاہشہ صاحب اسی پینل کے ساتھ میں چاہوں گا ایک پروگرم کشمیر کے حوالے پہ ضرور کروں آج میں بات کو آگے لے کر چلتا ہوں جنرل جنرل صاحب میں پھر پھر دوبارہ آتے ہیں جنرل صاحب میں آپ کے قصہ آتا ہوں وہ یہ ہے کہ نیوارک ٹائم ایک بڑا موقع جریدہ ہے اس نے بڑا کلیر لی کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی قوتیں ہیں اور حالتیں تصادم میں ہیں اس وقت حالتیں کشیلی کے قلب استعمال کیا ہے کنفلکٹ کا تو یہ کنفلکٹ کہیں اتنا نہ بڑھ جائے کہ یہ بقاعدہ ایٹمی جنگ کی صورت میں اختیار کر جائے ایک وارننگ بھی ہے اور اس کی بیس قرار دیا جو پاکستان اور انڈیا کے آپس کے تنازات اور مسئلہ کشمیت اس میں سرے فریست ہے آپ کیا کہتے ہیں اس وارننگ کو کس انداز سے دیکھتے ہیں جائے صاحب دیکھیں جو اوائی سی کے ممبران ہے ان تمام میں ایک ملک ہے جس کے پاس کے نوکلئر فسیلیٹی ہے اور وہ ہے پاکستان پاکستان کے پاس صرف نوکلئر فسیلیٹی نہیں ہے بلکہ پاکستان کے پاس جو ڈیلیبری سسٹم ہے نوکلئر کا وہ اتنا افیکٹیو ہے اتنا افیکٹیو ہے کہ جس سے کہ گبرہت ہے ہر جگہ کے اوپر کے پاکستان کسی طرح سے اس کو نیوٹرلائز کیا جائے جب آپ جو کوئی لوگ آتے ہیں نا بیچ میں جو بات کرتے ہیں جی کہ کیوں نہ ہم یہ اسرائیل کو ہم یہ ریکنائز کر لیں دیکھیں کیا اسرائیل ریکنائز کرنے کے بعد یہ یہ ایسا رستہ استیار کرے گا کہ پاکستان کو نوکلئر رہنے دے گا پاکستان کے نوکلئر پروگرام کے خلاف ہیں یہ اس میں جس میں کہ امریکہ بھی شامل ہے یاد دکھئے گا آپ لیکن اسرائیل تو بہت شامل ہے حالانکہ کوئی ہماری حدود نہیں ملتی اسرائیل کے ساتھ لیکن ان کو ان کو خطرہ جو ہے وہ وہ پاکستان سے ہے اس لیے کہ پاکستان نوکلئر ہے وہ ڈی نوکلئر رائز ہو جائے پاکستان خدا نہ کرے خدا نہ کرے تو وہ کچھ تھوڑا سا چیزیں تھوڑی مدم ہو سکتی ہیں لیکن ختم نہیں کبھی ہوں گی اس چیز کے بارے میں یاد دکھے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے پاکستان کا مسئلہ جتنے بھی ہیں یہ ہماری ایک تو جو جو جبرافی پوزیشن ہے ہماری جو وہ ہماری ایسی پوزیشن ہے جس کے بیش پاکستان کی ریکوارمنٹ بہت بڑھ چکی ہے دوسرا بات دیکھیں جو افغانستان میں ہو رہا ہے اب جو ٹاکس ہو رہی ہیں دعا کے بیچ میں وہ بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اس کو فسیلیٹیٹ کر رہا ہے آپ یہ اللہ رکھئے گا اور یہ یاد دکھیں آپ کے جب بھی کوئی جب یہ آگے چیزیں بڑھتی ہیں تو کوئی نہ کوئی اور پاور آکے تو بیچ میں اس کے بیچ میں گربر کر دیتی ہے میں پاور کا نام تو لینا نہیں چاہتا اس لیے وہ ہوجائے گا لیکن بہرحال نہیں لیکن میں توجہ دوں گا آپ کو جو وارننگ دی ہے نیو آل ٹائم نے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایٹ میں چند کا خطرہ موجود ہے اس خطرے کے والے سے آپ کیا کہتے ہیں ہاں جی وہ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان نے جب یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہندوستان بھارت نے کیا دیا کہ انہوں نے اپنے نگر ایسیس کا جو جو اپنے میسلز کے اوپر جو ٹارگٹ پاکستان کے جو جو لگائے جو لگائے وہ دے بار آباؤٹ سکس جو لگائے تھے پاکستان انہوں نے ٹارگٹس لگائے ہندوستان کے اوپر دے بار آباؤٹ ٹویلڈ اور پاکستان نے امریکوں کو بتا دیا کہ دیکھیں یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جیسے بات کیا بات سم نے بات کیا کہ انٹیلیجنس ایجنسی ہماری اتنی افیکٹیم ہیں اللہ انگلی اتنی افیکٹیم ہیں میں بتا رہا ہوں انہوں نے اس کا انہوں نے سی ای 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 کو بڑی ایک پرابلم کریٹ کی گئی ہے ان کے لیے تو انہوں نے پاکستان نے فورا اطلاع کی کہ ہمارے ہماری انفرمیشن کا مطابق بھارت نے یہ یہ چیز کیا اور ہم نے بھی انہیں پناہ دیا کہ ہم نے بارہ کے کیا ہوا ہے تو یہ بتا دیجئے ان کو اگر یہ مسئلہ ہوا تو پاکستان کا ہندوستان کا بھی ستیاناس ہو جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان نے پاکستان پاکستان نے صرف ان کو سٹارٹر دیا ہے اس وقت دیکھا ہے شکر کریں کہ ان کو ابھی مین کورس نہیں ملا کیونکہ مین کورس مل گیا تو بھارت کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں اس وجہ سے یہ چھٹ سکتی ہے پاکستان نے ساتھ ساتھ بتا دیا کہ یہ نہ کریں کہ آئے ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ہم بات چیت کریں بات چیت کر کے ہم اس کی فیصلہ کریں فیصلہ کسی ہوگا کشمیر سے میں کشمیر کا آپ کو بتاتا جو صرف ایک نفذ کے بیچ میں کہ اس کے ریزولیشن ہے دو جو کش سیکیورٹی کانسل کے بیچ میں اور ابھی تک وہ آلائیو ہیں ہمیں اس سے دائے بھائی نہیں نہیں ہونا چاہیے بلکل صحیح ہمیں اپنے سلیوشن نہیں دے چاہیے اسی سلیوشن کو ہمیں سلک ہو جائیں گے یہ وقت ہے ہمارا آ چکا ہے جس میں ہمیں یونائٹی نیشنز کو زیرہ زیرہ آگے کرنا چاہیے بڑی طاقتیں اگر آجائیں تو ٹھیک ہے لیکن یونائٹی نیشنز کے آگے کرنا چاہیے ان کا پرپس ہی چاہیے کہ وہ جو 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 بھی جو بھی کوئی سی دو ممالک کے یا تین ممالک کے آپس میں کوئی اختلاف آتے ہیں تو اس کو وہ ٹھیک کیا جائے جائے بڑ سا باپ اس بات کو کس طرح آگے بڑھائیں گے کہ وقت وقت بھی آگیا ہے عالمی رائے میں بیدار ہو چکی ہے کہا بھی جا رہا ہے وارننگ بھی اور یہ اٹمی جانگی لیکن جو کہتے ہیں نا جنبت نا جنبت گل محمد وہ بات وہی کھڑی ہے مسئلہ کشمیر یو اینو میں قراردادوں کے باوجود ابھی ستر سالہ پوزیشن پر رہی ہے یو اینو آگے نہیں بڑھ رہی کیا کہتے ہیں آپ جائے صاحب یہی ایک ٹائم ہے قوموں کے لئے بھی اور لیڈرشپ کے لئے بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ it is the responsibility of the یو اینو یہ ان کی ذمہ داری ہے بڑے لوگ بیسے تو بنتے ہیں نا پوری دنیا میں کنگر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی ہے کہ یہ میں جو سمجھتا ہوں یہ possible نہیں ہے آدھی دنیا سے زیادہ تو ہماری دونوں population ہیں اب دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ یہ اگر ایٹمی وار ہو جاتی ہے تو جانی مالی کتنا نقصان ہوتا ہے کتنی population جو ہوتی ہے آدھی دنیا تو ایسے ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ responsibility ہے ان اداروں کی ان ان forces کی ان بڑے لوگوں کی جو دنیا کو اپنے ہاتھ میں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ وغیرہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک burning issue ہے کشمیر کا جب تک وہ کشمیر کا issue ان کی resolution کے مطابق حال نہیں کراتے میں نہیں سمجھتا کبھی بھی یہ پائدار امن جو ہے اس قطعے میں ہو جائے گا اور اس سبق اصد دوسری میں یہ بات کرنا ضرور چاہوں گا کہ یہ فیصلے کرنے کی اب بڑی تیزی سے وقت آگیا ہے امریکہ کو واپس جانے کے لیے اپنا بھی سیف رستہ چاہیے یہ پاکستان کی سٹیٹ کو ریلائز کرانا چاہیے پاکستان کی آرمی کو بھی ریلائز کرا دینا چاہیے کہ ہمارا اب یہ وقت ہے اب ہم سے اپنی قربانیوں کا صلح لے لیں ہم نے نائن لیون کے بعد کتنی وہاں شاہتیں دیئے ہیں کتنی دہشگردی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اپنا ملک کا پاکستان کا نقصان کیا ہے تو اب آپ نے واپس جانا ہے خربوں لگا کے بھی آپ افغانستان کو فتح نہیں کر سکے اب آپ نے فوج کو واپس لے کے جانا ہے تو ہمارے پاکستان کی آدمی کی بغیر لیجسٹک سیل کے بغیر لیجسٹک سپورٹ کے بغیر وہ سیف لی نہیں گزر سکتے تو یہ امریکہ کو ہماری سٹیٹ کی ہماری پرائم نیسٹر کی بھی یہ ذمہ داری ہے میں یہ کہتا ہوں یہ اس وقت ان سے ان کو احساس لائے کہ یہ چیزیں کریں وہ اپنی تاکہ ہم اس ملک میں اس امن خطہ اس خطے کو کریں بڑھ سب وہی بات میں آنگے لے کر جاتا ہوں جو آپ نے تین دفعہ کہی ہے آپ آشان صاحب یہ فرمائے کہ اس پہ جو اسرار کی ہے بڑھ صاحب نے بار بار یہی کہ اس وقت ذمہ داری بنتی ہے امریکہ کی کہ وہ جاتے ہوئے پاکستان کا مسئلہ حال کرے یہ کیا کوئی ایسا ہوتا ہے بیندرکامی معاملات میں کہ وہ ہمارے اس وقت جاتے ہوئے ہمارے معاملات حل کرے دیکھیں یہ ہمیں کوئی اور راہ اپنا نہیں پڑے گی بات یہ ہے اجازی صاحب میں تو اس بارے میں طالب علم کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اہمی ہوکس ہیں کوئی مسئلہ کس میر آلوں نے کا وقت نہیں آیا پاکستان کی معیشت پاکستان کی پولٹیکل انٹیگریشن پاکستان کی رایامہ موثر اور مضبوط نہیں ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی ہم اتنے موثر نہیں ہیں یہ اچانک یعنی آپ دیکھیں یہ امریکی صدر نے سال پہلے جو ساؤتھ ایشین افغانستان اور پاکستان کی پالیسی دی تھی اس میں پاکستان پر التامات کی بچھار کر رہی تھی اب اچانک ان کو یہ ہماری ضرورت پیش آئی ہے تو وہ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں اپنے مفادات کی گئی کر رہے ہیں ہمارے لئے تو کوئی ہمدرد نہیں کوئی ہمدردی نہیں ہے دیکھیں نہ تو یہ ان قراردادوں سے مسئلہ آل ہونا ہے ستر سال سے یہ صرف مسئلہ کشمیر اس وقت آلو ہوگا جب پاکستان ہر لحاظ سے معاشی لحاظ سے ڈپلومیٹک لحاظ سے پولٹیکل لحاظ سے اتنا سٹرانگ ہوگا کہ ہندوستان کو نیچہ دکھا سکے وہ تو بچھا سب صحیح ہے وہ تو ہے لیکن اپنے قراردادوں سے بیک آؤٹ تو نہیں ہونا چاہی نہیں ہونا وہ جب سار نے بلکل صحیح کا ہے کہ ہمیں اس پر سٹکٹ ہونا چاہیے رایا ماں ہماری اسی پہ فوکس اسی پہ فوکس ہو اور ہم کشمیریوں کی جد و جہد کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی پوری زنیا کو دکھائیں اور انہوں نے بہت پیاری بات کہی کہ ہماری جو ڈپلومیٹک کور ہے اس کے اندر پروفیشنل لوگ ہونے چاہیے لیکن اجازی صاحب لیکن کشمیر کے بارے میں ٹرینڈ بھی ہونا ٹرینڈ بھی ہو لیکن ڈپلومیٹک کور تو اس وقت افیکٹیو ہوگی نا جب پولٹیکل ہماری ویل جو ہے وہ اتنی کلیر کٹ ہو کہ ہم مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اٹھا کر لے جائیں تو اس کے لیے ڈپلومیٹک فرنٹ سے پہلے ذنورت اس بات کی ہے پولٹیکل ویجن بھی ہو کنسنسس بھی ہو اور ہم تو اب تک اور ابھی بھی ہم کیا کر رہے ہیں ہم جب کوئی فوراں بات آتی ہے تو ہم ریاکشنری موڈ میں آگے آتے ہیں یہی جو فنانچل ایکشن تاسک فورس کا مسئلہ آیا ہے ہم یہ جو اپنی تنظیموں کو دہشتگرد قرار دے کے ہندوستان کی بات کو ہندوستان کے نیریکٹیو کو تقویت دے رہے ہیں اور ہندوستان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو کیا اس طرح ہم پوری دنیا کو یعنی ہندوستان کا موقف پوری دنیا میں پذیرائی اختیار کر رہا ہے کہ ہندوستان کہہ رہا ہے دیکھا میں کہتا ہے جنرل صاحب یہ پاشا صاحب نے اٹھایا کہ اب ہمارا یہی کام رہ رہے گیا کہ ہم ہندوستان کو خوش کرتے رہے اور ہندوستانی موقف کی تائید میں اپنی پالیسیت تائید ہو رہی ہے ہندوستانی موقف کی تائید میں ہم اپنی پالیسیت ترطیب دے رہے ہیں اور کیا آپ یہی کراہ گیا ہے کہ ہندوستان کو خوش کرتے رہے ہیں جی جنرل صاحب دیکھے حجائز صاحب بات یہ ہے کہ جب ہم کامنٹ کرتے ہیں کسی چیز کے اوپر تو ہم کامنٹ کرتے ہیں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اس کے اوپر بیس کر کے ہم اپنا کامنٹ دیتے ہیں جو اندرونی چیز کیا ہے وہ ہمیں غالباً ہائنڈ سائنڈ سے کہتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی جب گورنمنٹ کسی چیز کے اوپر کوئی فیسٹہ کرتی ہے تو گورنمنٹ کے سامنے ہائنڈ سائٹ بھی ہوتی ہے سامنے والی چیز بھی ہوتی ہے اور ان کے اطلاعات تمام وہ بھی چیزیں ہوتی ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے تو پھر وہ ایک چیز کا فیسٹہ لیتے ہیں آپ جاڑا دکھیں کہ جو امینڈمنٹ 18 تھی نیشنل ایکشن پلان جو تھی نیشنل ایکشن پلان کے بیج میں یہ سارے مدر سے بغیرہ اس کے بیج میں part of that تھا جو جو کرنا تھا جس کے اوپر کے ہماری حکومتوں نے اتنا زیادہ زور نہیں دیا تھوڑا سا کیا اس کے اوپر کوئی فیسٹہ کیا باقی کو اوپر فیسٹہ ہوتا نے نہیں کیا نہ اس کے اوپر کوئی عمل تکل دیا سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت جو بات کرتی ہے اس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ اس کے سامنے تمام نقشہ ہوتا ہے اور وہ نقشہ کو دیکھ کے جس طرح میں آپ کو اس کرتا ہوں کہ ابھی ایک فوجی جب جو بات کرتا ہے اٹیک کرنے کی یا ڈیفینٹ کرنے کی تو اس کے سامنے تمام چیزیں لکھی ہوتی ہیں جو کہ عام پبلک کے سامنے نہیں ہوتی ہے عام پبلک اس کو صرف یہی دیکھتی ہے کہ یاد دیکھو کیسے کر دیا انہوں نے کیوں کیا انہوں نے ایسے کیوں نہیں یہ سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں جو گورنمنٹ نے کیا ہے اس کے بیچ میں کیا ہے یہ وہ حصہ تھا جو نیشن ایکشنل پلینٹ کا جس میں کہ تمام پارٹیز نے اگری کیا ہوا ہے گری کیا ہوا ہے یہ تو شروعات ہے میں نے آپ کو سامنے بولا ہے آپ کا سامنے ارز کیا ہے اور شروعات کے بیچ میں ابیشہ اس کو ہاتھ ڈالتی ہیں جس کو ریکیوپر کے ذرا تھوڑی سی زیادہ ذرا تھوڑی بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے لیکن کیا کریں وقت کی تحدید ہے وقت ہی ختم ہو گیا لیکن پھر میں اپنے معزد پینلسٹوں کا شکریہ دا کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ ایک ایک فکر میں کمیٹس دیں گے کہ اس وقت حکومت کو کیا کرنا چاہیے قوم کو کیا کرنا چاہیے ایک ایک فکرہ جی مصطفیٰ اکمال پاشا صاحب جازی صاحب حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ نیشنل کنسینسز پیدا کرے پولٹیکل پولارائیشن کو ختم کرنے کی کوششیں کریں جی جی بڑھ صاحب جازی صاحب بالکل اس وقت پوری یونٹی دکھانے کے لیے سٹیٹ کی بنتی ہے کہ وہ سب کو اپنے ساتھ لے کے چلے اور اس ملک کے لیے اس لیڈرشپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے دنیا کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے جو اس وقت جو کشمیت ایشو ہے اس کو ہالٹروائے یہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے اور پوری قوم کو ساتھ لے کے چلیں جی جنرل صاحب آپ کے اب ایسے ہی دیں گے حکومت کے لیے قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں ابنمنٹ ایجنٹ جو ہے یہ سب سے بڑا ایک ایمپیڈیمنٹ ہے اس ایمپیڈیمنٹ کے بیچ میں سے چیزوں کو دور کرنا چاہیے جو کہ ایمپیڈیمنٹ بنتی ہیں تاکہ جو قوم ہے کٹھی آئے تو اور دوسرا جو ڈیموکرسی ہے پیور لی وہ سامنے آئے ڈیموکرسی تاکہ لوگ اپنا کھلے طور کے ساتھ کسی ہی پارٹی سے ہی بلانگ کرتے ہوں کو اپنی رائے دے سکیں نہ کہ ایک لائن کو ٹو کریں اور وہ بچ جائے اس لائن کے بیچ میں اور اسی لائن کو فالو کر کے کسی طرف جائے آپ اس کے اوپر پھر جٹے رہتے ہیں جو کہ میں سمجھے تو ایمپیڈمنٹ ایجنٹ ہے it must be a bandit way required تاکہ یہ جو لوگ ہیں انڈیپینڈنٹی بولیں اپنی بات کریں تاکہ جس کی کا مفاد بھول کے اندر ہوں جی ناظرین آج کے موضوعات بڑے گرم بلکہ سرگرم تھے اور ہمارے پینل بھی بڑا سرگرم تھا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب جنرل رہل لطیف صاحب کا جناب شاہد محمود برد صاحب کا اور جناب مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کا اور اس توقعوں کے ساتھ کے آئندہ جو آج تشنا رہ گی ہیں باتیں آئندہ پھر ہم بیٹھیں گے اور باتیں کریں گے اور آئندہ ہمارا جب سبجیکٹ ہوگا اس پینل کا تو وہ یہ ہوگا کہ اب واقعی مسئلہ کشمیر اس پوائنٹ پر آ چکا ہے کہ آج اس پر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کے لیے بینلو کامی طور پر سرگرم ہونا چاہیے اور جو آج کا پوائنٹ ہے وہ یہی تا کہ پاکستان کی لوبی کو مضبوط کس طرح کیا جا سکتا ہے اور ہماری ڈپلومیٹر پر ڈپلومیسی کو محسن کس طرح کیا جا سکتا ہے ڈپلومیسی اور لوبی یہ اہم موضوعات ہیں کشمیر کے حوالے سے اس محاض پر ہم کیا کر رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے اگلی نشیس میں اسی پینل کے ساتھ تاشید اجازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناستی موسیقی